ہیلو گوڈ مارنگ فرینز کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوف سب بہت اچھے ہوں گے اور یہ صبح کے کتنے بجرے سارے چھے بجرے اور دھوپ دیکھو کتنی کڑی ہو گئی ہے مطلب صرف بھگوان جو ہے مسلمانوں کی دھردی پہ ہی آگیا ہے اور یہ برسپتیوار کا دن ہے تو اور یہاں پہ میں آج کا ویڈیو جو ہے مارنگ سے ہی بنانا شروع کیا ہے اور یہ اپنے بالکنی سے بنانا شروع کیا ہے اور دیکھو اتنی صبح میں اتنی کڑی دھوپ ہے مطلب پوری دن مانو کیسے رہتی ہوگی تو اور یہ جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ستھی جو ہے بھی سوی رہی ہے اور یہ آٹھ بجے تک اٹھے گی سارے ساتھ آٹھ بجے تک اٹھ جاتی ہے اگر لیٹ نائٹ سوتی ہے تو پھر تھوڑا لیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں وہ سو ہی رہی ہے جب تک میں تھوڑا سا ناستہ کا تیاری کر لوں گی اور بھی کھانا ویگرہ جو بھی بننا ہے وہ سب کا بھی تیاری کر لوں گی کہ جب تک بچے سوتے ہیں تب تک کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مائنڈ فری بھی ہوتا ہے اور کام فٹا فٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی اٹھنے کے بعد اس کو بھی تھوڑا ٹائم دینا ہوتا ہے تو مورنک تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کڑھی پکوڑے بناوں گی آج تو اس کے لئے میں پیاج کے پکوڑی بناوں گی آج تو اس میں میں تھوڑا بیسن اور تھوڑا حلدی اور ٹیسٹ کرنے سے نمک ڈال دوں گی اور اسے ملا کے اس کی پکوڑی پہلے بھی انا لوں گی اور ایک سائٹ میں نے چڑھا دیا تھا دال ان کے لئے کیونکہ دال ڈیلی مطلب زیم جو کرتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا پروٹین ہائی ماترہ میں پروٹین لینا ہوتا ہے تو اس بجے سے جو ہے ان کو ان کے لئے میں ڈال بنا دی ہوں اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بگوڑیاں بنا لوں گی اس کے بعد جو ہے میں میں اس کے گریوی تیار کروں گی اور جب تک ماما کا فون آ گیا تھا تو میں تھوڑا سن سے بات بھی کرنے لگی اور ہزمنٹ جی گئے ہیں مطلب جن گئے ہیں جب تک جو ہے میری دال بھی ہو گئی اور یہاں پہ میں اسے ملا کہ میں اسے فرائی نہیں کروں گی بس سیمپل ہی بنتا ہے کوئی ترکہ بگرہ نہیں لگتا ہے اس میں تو یہاں پہ میری پکوڑیاں بھی بن گئی اور ناستے کے لئے میں نے سابودانہ جو ہے پھولنے کے لئے مارننگ میں ہی چھوڑ دیا تھا وہ پھول بھی گیاں ہیں اور یہاں پہ میری پیر کے کڑھی پتے ہیں یہ یہ میں تھوڑا سد دیکھے بناوں گی کڑھی میں ڈالوں گی سابودانہ کے کھچڑے میں نہیں تو کڑھی کے لئے میں نے توڑ کے لے کیا ہی ہوں تو یہاں پہ میں تھوڑا سا فوران میں اسے کیا کیا ڈالوں گی دیز پتہ رائی جوائن ہے اور اس کے بعد تھوڑی سے لال مرچ اور تھوڑا سا میتھی کا دانہ تھا اور جیرہ تھا تو یہ سارے چیز ڈال کے ترکہ رکھا دیا اس کے بعد لاس میں میں تھوڑا سا کڑھی پتہ ڈال دوں گی اور میں بھول گئی تھی تھوڑا سا درکلا سن کا پیس بھی میں ڈال دی ہوں لیکن تھوڑا سا سلپ کر ہو گیا دیماغ سے میں اسے چھوڑ دی بطب بھول گئی ڈالنا اس کے بعد یہاں پہ میں گھول تیار کر کے رکھی تھی بیسن اور تہی کا تو وہ بھی ڈال دی اور یہاں پہ بہت بناتے ہیں تو وہ جب تک اوبال نہیں آتا ہے تب تک اس میں نہ نمک ڈالتے ہیں نہ ہلڈی ڈالتے ہیں لیکن میں پہلے ہی ڈال دیتی ہوں اب یہ آرام سے ہوتے رہے گا پکتے رہیں گے کڑھی بن گیا تو یہاں پہ میں اس کے بعد جو ہے دودھ بھی وائل ہو گئے ہیں ہمارے اور اس کے بعد جو میں تھوڑا سا ساودانہ کا کھچڑی بنا لے رہی ہوں ناستہ یہ ہمارا ناستہ ہی ہوگا تو میں اسے تھوڑا باری کٹ کر لیا تھا آلو کو اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا گھی میں ہی بنا رہی ہو تو اس کے بعد تھوڑا سا جیرہ تھوڑا سا ایک آلو میں نے سلائس چھوٹے چھوٹے اور وہ دیکھو شدی کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ وہ کیسے ٹیبل پر چھوڑ کے گودھ رہی ہے تو وہ بھی تھوڑا سا ڈالتا تھا اس کے بعد ساودانہ تھا اچھے سے پھولی گیا ہے تو وہ بھی ڈال دوں گی اس کے بعد میں چلی جاؤں گی نہ ہانے تو یہاں پہ یہ میرا ہو گیا سبزانہ کے کچھری بھی میرا بن گیا اور میں آئی ہوں فٹا فٹ نہا دھوکے کیونکہ میں تھوڑی سی ہر بڑ میں ہوں اس وجہ سے کیونکہ ہزبینٹ جی تیار ہو گیا ہے اور باہر نکل گیا ہے کچھ کام سے گیا ہے باہر اور وہ بول کے گئے ہیں کہ تیرے ڈی رہنا کیونکہ مارکٹ نکلنا ہے اس لیے تھوڑا اس وجہ سے تو میں یہاں پہ تھوڑی سی ہر بڑ میں ہوں اس لیے فٹا فٹ سے تیار ہو رہی ہے کیونکہ نکلنا ہے اور ناستہ بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ نہ آنے اور سب کس کرنے میں ٹائم لگیا تھوڑا سا کپڑے وگرہ بھی دھولنے تھے بہت زیادہ کپڑا تھا تو اس وجہ سے تھوڑا ٹائم لگیا اور یہاں پہ میں جلدی سے ریڈی ہوں گی اس کے بعد بابو کو بھی ریڈی کرنا ہے لوکل مارکیٹ ہی جانا ہے جاتا دور نہیں جانا ہے تو یہاں پہ آئے ہیں ہم لوگ مارکیٹ سپر مارکیٹ اور یہاں سیدھی دیکھو باسکٹ میں میں نے سمال لے کے رکھا ہے تو یہاں پہ سمال کو ہٹھا کے میں اسے ہی بیٹھا دی زید کر رہی تھی بیٹھنے کے لیے تو میں اسے ہی بیٹھا دی وہاں پہ اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی فالو دا میکس لیکن میں جو فلیور کا بناتی ہوں کیسر پسٹا وہ فلیور یہاں پہ نہیں تھا میں ایک بار مائکے میں بنائی تھی تو وہ فلیور بہت ہی اچھا لگا تھا سب لوگوں کو میں وہی ڈھونڈ رہی تھی لیکن یہاں پہ وہ نہیں تھا ایویلیبل وہ تو یہ سٹرابیڑی میں نے کبھی بنایا نہیں اس لئے میں نے چھوڑ دیا میں نے ہی لے کے آئی اور باقی اور بھی سمال جو تھے وہ میں نے لے لیا اور یہاں پہ راکھی کا بھی کلیکشن آ چکا ہے مارکٹ میں تو میں وہ تھوڑا سا دیکھ رہی تھی کیونکہ بھیجنا ہے اس وجہ سے اچھا ہی تھا لیکن اور بھی آنے کو ہے بھی تو ٹائم ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا دیکھ رہی تھی اگر اچھا ہوگا تو اب ہی لے لیں گے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اسی کے بغلوالے شاپ میں یہاں پہ باہر میں ہی لگا گیا ایک لیڈیز جو ہے مطلب جوہلری سیٹ بیچ رہی تھی وہ کافی اچھا کلیکشن تھا بلکل مطلب ریزنیبل پرائیس میں تھا سارا کچھ مطلب ڈیر سو دو سو کے راؤنڈی تھا مطلب اور ہائی رینج کا بھی تھا اور بارگیننگ کرنے پر یہ بارگیننگ بھی کر دیتی تھی بٹ میں نے نہیں لیا میں بس دیکھ کے ہی چھوڑ دیا جب ضرورت ہوگی تب لے لیں گے اس کے بعد وہاں سے آنے کے بعد جو ہے یہاں پہ میں کپرے بھی جب کچھ مطلب چھوڑ کے چلی گئی تھی کیونکہ ہٹ پڑی تھی تھوڑی جلدی نکلنا تھا کیونکہ باہر کا کام کر لو تو گھر کا تو ہوتا ہی رہے گا پورے دن بچھا ہے کرنے کو اس لیے کیونکہ ان کو آفیس کے لیے بھی نکلنا تھا اس بجے سے تو میں نے گھر کا کام بعد میں کرنا چاہا پھر اس کے بعد میں نے کپڑے بھی گرہ سب کچھ ویسے ہی چھوڑ کے چلی گئی تھی تو یہاں پہ میں آئی ہوں تو فٹا فٹ میں میں کپڑے بھی گرہ ڈال لے رہی ہوں سوک تو جائیں گے کیونکہ بہت ہی کڑی ہوتی ہے آپ اگر دو پر میں کیا شام میں بھی ڈالو نا تو ہلو تو ابھی جسٹ مارکٹ سے آئے ہیں گرہ بھی کچھ سامان میں گرہ بھی ختم ہو گیا تھا کچھ کچھ تو ابھی جسٹ ہی رکھو ہی سارا اللہ کے رکھیوں میں میں اور میرے آنڈ جی دونوں گئے تھے اور سیدھی بھی گئی تھی اور ابھی جو ہے میں جاری میں خیاتھ ہونے کے لیے چاول چڑھانے کیٹھ کے کڑے بڑھے ہی بنا کر رکھتی تھی سوہ میں لیکن چاول ابھی ایک پرنے کو پاکھی ہیں تو ابھی میں جاری ہوں چاول چڑھا ہوں گئے اس کے بعد جو ہے پہلے میں تھوڑا سے چائے بنا لوں کی بج رہے ہیں بارہ ہاں کی اس میں کیا ہوا اتنا ہر وڑ میں میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائیا جانے کا نہ آنے کا کچھ بھی ویڈیو نہیں بنائی کیا ہر وڑھی ہğa سے ہوئی تھی بودے تو کپڑے ڈھونے کیلئے اور نکلن نہیں تھا تو اس جب میں جسے کہ ہوا میں بڑھا کرے گی کپڑے گرہ شاپ گے رکھیں اس کے بعد چاہ چلانے کے لئے چائے پینے کے بعد تھوڑا سا موڑ جو ریفریش ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ابھی تک میرے لینڈلوڈڈ یہاں پہ میرے لینڈلوڈ ابھی تک یہاں پہ ٹائز نہیں چپکا ہے اس کا بھی میں اپائے کری لی ہوں میں نے آرڈر کر دیا ہے وہ کل کلنے پر سے وہ آ جائے گا تو میں آپ لوگ کو جب دکھاؤں گی کہ میں کیا منگوائی ہوں اس پر چھکانے کے لئے تو چلیں چاہیے بنا رہی ہوں کیک تو کیک اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ کل میرے ہبی کا بڑے ہے یعنی میرے ہزبین جی کا بڑے ہے اس وجہ سے تو کیونکہ یہاں پہ میں سمال لے کے آئی تھی کیا تو یہ وینیلا ایسنس ہے میں لے کے آئی تھی آج مارکیٹ سے ہی اور یہاں پہ اوریو بسکٹ میں یہ سیر ریسپی بہت دو بار آپ لوگ کے شاہد سیر کیا ہے اس لئے میں نے فل ریسپی اس کا نہیں سیر کیا ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں ضرور اگلی بار کبھی بناوں گی تو میں شیئر کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے اس کے کیک بیک کرنے کے لئے جو برطن ہوتے ہیں اس میں میں میدہ کو گریس کر کے اوائل گریس کر کے میدہ کو ڈال کے نکال لی ہوں اس کے بعد اسے میں نے کیک ٹین پوڈچے سے تیار کر لیا ہے اس کے بعد دو چار پون میں نے یہاں پہ احسنس ڈال دیا اور اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد جو ہے یہ لاسٹ میں میں اسے اینو ڈالوں گی مطلب تاکہ یہ فل جائیں گے تو یہاں پہ ڈال دیا اینو اور اس کے بعد ثورت سٹوٹ ڈال دوں گی اسے اچھے سے مکس کر کے بیک کرنے کے لئے چڑھا دوں گی موسیقی 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 کے ساتھ آج شیئر نہیں کیونکہ میں اگر ایڈ کرتی ہوں تو بہت ہی لمبا ویڈیو بن جاتا اس لئے میں نے ویڈیو بنا لیا ہے کل والے ویڈیوز میں آپ لوگ کو ایڈ کر دوں گے تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ لوگے اور یہ دیکھو ہمارا کیک کتب پرفیکٹلی بیک ہوا ہے اور اسے میں تھنڈے ہونے کے لئے مطلب 10-15 مٹ میں یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ ڈیمول کرنوں گے اس کو ٹرے میں تو یہ بلکل اکتم پرفیکٹلی بیک ہوا ہے اتنا مست بنا ہے نا مت پوچھو اتنا سوفٹ اتنا سپونجی مطلب بلکل کتنا سیمپل ہی طریقے سے بنتا ہے اور بہت ہی جلدی بنا لی میں ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اور ایسے تو مارکٹ سے میں کیک آرڈر کر ہی لی ہوں لیکن پھر بھی گھر کا بنا ہوا رہا ہاتھ سے بنا ہوا ہی کہ ایک الگی بات ہوتا ہے نا اس کو ریپریزینٹ کرو تو مطلب بہت خوش ہو جائیں گے تو اس وجہ سے میں اس کو کٹنگ جو ہے بارہ بجی رات کو کرواؤں گی ان سے تو ان کو اچھا بھی لگے گا اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کی بھی ویڈیوز میں آپ لوگ کے شارع جرور شیئر کروں گے تو ابھی چسٹ کھانا بے گرا جو ہے میرا سارا کچھ بند گیا اور ابھی کھانا نہیں وہا ہے نو کا رات کا میں نے ابھی بچا ہوا ہے کھانے کوئی بان کی ہے اور اسے دکھانا بھی ہو گیا سبکش میں نے ارینج بھی کرتے ہیں سالے ساپھوٹ کر کے ہٹا دیئے اور ستھی بھی سو گئی یعنی اس کو بھی میں نے سنا دیا میں نے کو دکھا بھی ہو سو رہی ہے تو چلیے ویڈیو کو یہیں پینٹ کر دیتے ہیں ملتے ہیں کل آپ لوگوں سے ایک اچھے سے، نئے سی بلوگ کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے ڈاطا‌ تب-لوز موسیقی